اسلام علیکم ناظرین میں سید آمیر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز ساری دنیا میں اسلام کی مقالفت کیوں ہو رہی ہے قرآن پر پابندی کی بات کیوں کی جاتی ہے لاؤڈ سپیکر پر ازان پر پابندی کے مطالبات کیوں کیے جاتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جو لوگ مقالفت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کی بھی مقالفت نہ کی گئی تو جس تیزی سے یہ مذہب ساری دنیا میں پھیل رہا ہے اس سے انہیں ڈر ہے کہ یہ نئی نسل اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی کیونکہ یہی ایک مذہب ہے جو حق ہے یہود و نصارہ اور دوسری اقوام کے مذہبی پیشواؤں کو اندیشہ ہے کہ اگر اسلام کی رفتار پر روک نہ لگائی گئی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی جو قرآن تدبر کے ساتھ پڑھے گا اس میں وہ تمام باتیں ملیں گی جس کی پیشنگوئیاں یہود و نصارہ اور دوسری اقوام کے مذہبی کتابوں میں دی گئی ہیں جس غیر مسلم نے تنقیدی ذاویہ سے قرآن کا متعلیہ کیا وہ مشربہ اسلام ہوا تمیل نادو کی مشہور موٹیویشنل سپیکر سبری مالا اس کی مثال ہے جنہوں نے اسلام و فوبیا کی وجوہات کو جاننے کے لیے قرآن کا متعلیہ شروع کیا اور پھر مشربہ اسلام ہو گئی اپنا اسلامی نام فاطمہ رکھا عمرے کی سادات سے سرفراز ہوئی ازان کے الفاظ اگر مخالفین کو سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے یہی وجہ ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کا جوڈیشیری پر اب بھی بھروسہ ہے حالانکہ تلاق سلاسہ اور بابری مسجد سے متعلق فیصلوں نے ہمارے اعتماد کا شرازہ بکھیڑ دیا عدالتوں میں ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے جمہوریت کے اس سب سے اہم ستون پر یقین کم ہونے لگا ہے کیونکہ ہندوستان میں نفرت پھیلانے والے بجرنگ منی نرسیگانن، رام بھگت گوپال، پنکی چودری ڈیپک سنگ اور وینو شرما کو سنگین مقدمات میں ملوث ہونے ان کے خلاف دیش کو مذہبی بنیادوں پر باتنے کا ثبوت ملنے کے باوجود گرفتاری کے فوری دس دن سے لے کر دو مہینے کے اندر زمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے اور جے ان یو کے سٹوڈنٹس لیڈر عمر خالد خالد سیفی، شرجل امام اور گلفشان جیسے مسلمان جن کا کوئی سنگین جنم ثابت نہیں ہوا ہے وہ دو سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں جس ملک میں اور قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ قوم کا زوال یقینی ہو جاتا ہے جوان سال ماہر تعلیم سیکریٹری مدینہ ایڈوکیشن اینڈ ویلفر سوسائیٹی ماریا تبصم نے تلنگانہ کے مختلف انجیوز اور عوام سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے امن مارچ کو کامیاب بنایا یہ امن مارچ تلنگانہ فارپیس اینڈ یونیٹی کے زیر اعتمام چوبیس اپریل کو لال بہادر اسٹیڈیم سے ٹائنگ بند تک نکالا گیا تھا جس میں ہر شعب حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تلنگانہ کو فرقہ وارانہ تشدد نفرت سے پاک و صاف رکھنے کا احد کیا رمضان المبارک آہستہ آہستہ اپنے اقتطام کی طرف روان دواں ہیں تیسرا دہا شروع ہو چکا ہے تاخراتوں کا احتمام کیا جارہا ہے عید کی تیاریاں زور و شور پر ہیں امریکہ میں تین برز بعد مساجد دوبارہ آباز ہوئیں ان کے دروازے کھولے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے مساجد اور تمام عبادت گاؤں کو بند کر دیا گیا تھا شکاگو سے خالش احواز کی ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں نیا جوش و خروش دیکھنے میں آیا مساجد میں ایک روحانی تقدس کا ماحول ہے فانوس کی روشنی میں مساجد کے درو دیوار ممبر و محراب پر دلکش خطاتی اور مساجد کے باہر رمضان کریم کے بینرز آنکھوں کو تازگی بخشتے ہیں شکاگو کے سب سے بڑے اسلامیک سنٹر داروسلام مسجد میں اعتقاف کا آغاز ہو چکا ہے ڈاکٹر منیر فرید کے دانش فرانہ خدمات اور مفتی ربانی کے اردو خطابات ایمانی جذبوں کو تازہ کرتے ہیں مشیگن میں مسلم یونیورسٹی اور آدم کمیونیٹی سنٹر ہو یا واشنگٹن میں اسلامیک سنٹر آف کینٹ میں افطار اور تعام کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں اوکلین یونیورسٹی میں سعودی سٹوڈنٹس اسوسییشن نے افطار کی زیافت کا احتمام کیا امریکہ میں انڈین مسلم کمیونیٹی کے افطار پارٹیاں مثالی ہوتی ہیں جبکہ ہیدر آبادی، پرادری بریانی، حلیم اور چائے سے زیافت کرتے ہیں افغانی پناہ گزینوں کے لیے تقریباً تمام مساجد میں اتیات اور زکاة اکھٹا کیے جاتے ہیں شکاگو مسلم میڈیکل ایلائنس کی جانب سے حال ہی میں ایک زبردست افطار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں امریکی ارکان پارلیمنٹ، عرب شرفہ اور ہندوستانی برادری کی اہم شخصیات نے شرکت کی ڈکٹر ترجمہ ملزین نے اس کا احتمام کیا تھا آئی ایم آر سی کی جانب سے جناب مسعود خادری کی زیر نگرانی ہندوستان کے مستقین کے لیے امداد حاصل کرنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں رمضان المبارک کا امریکہ میں مقیم مسلمان چاہے وہ وہاں کے شہری ہوں یا وہاں مقیم ہوں اخیدت و احترام کے ساتھ احتمام کرتے ہیں عبادت خوش و خضو سے ہوتی ہے بتیس سالہ انوار النبی جو ہر سال رمضان میں شکاگو سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ تین سال سے بیچینی سے مساجد کے دوبارہ آباد ہونے کا انتظار کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس بار مساجد میں نماز بالخصوص تراوی کی ادائی کا موقع ملہ ویرات کولی اپنی کریئر کی بترین دور سے گزر رہے ہیں گزشتہ سو میچز میں انہوں نے کوئی سنسری نہیں بنائی اور آئی پیل میں ان کا فارم تشویشناک ہے وہ دو میچز میں مسلسل کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے ویرات کولی تو اپنے فارم سے مایوس ہیں مگر اس سے زیادہ ان کے فین صدمے میں ہیں گوازکر سے لے کر عزر الدین نے اور کئی بیرونی کھلاریوں نے اس نازک موقع پر ویرات کولی کی حمد افضائی کی اور کہا کہ ہر کھلاری کی کریئر میں ایسا وقت آتا ہے اور پھر وہ اپنے فارم میں واپس آ جاتے ہیں کرکٹ فینس کا علمیہ ہیں کہ وہ اپنا پسندیدہ کھلاری اچھے فارم پر ہوتا ہے تو اس کی پورٹرٹ بنا کر اس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور جب وہ فارم میں نہیں ہوتا تو اس پر پتھر بھی پھینٹتے ہیں اور کبھی کبھار اس کے گھروں پر حملے بھی ہوتے ہیں ویرات کولی ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ کے عظیم کھلاریوں میں سے ہیں ایسا شاید ہی کوئی کھلاڑی ہے جسے ایسے بدترین دوڑ سے گزرنا نہیں پڑا عظیم ترین بیٹسمن ڈان بریڈمن اپنے کریر کی آخری اننگز کھیلنے آئے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں ہزاروں کی تعداد میں چاہنے والے موجود تھے جو ایک یادگار اننگز کی توخو رکھ رہے تھے مگر بریڈمن کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے اگر وہ چار رن بھی بنا لیتے تو ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا اوسط سو ہوتا کبھی خوشی کبھی غم کھیل کا حصہ ہے ویرات کوہلی کو اپنے بہتر دور کی واپسی کی امید رکھنی چاہیے آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن دبانانا بھولیں خدا حافظ موسیقی